سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد امام محمد باقر علیہ السلام کے شہدت کی تسلیت اور تازیت آپ سب کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اور ہم سب کے طرف سے تمام علماء مراجعہ و علی فقیح بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تازیت ارز کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جو آج ہم کو حتی موجودہ زمانے کے دبار سے کامیابی اور فلاح بہبور تک پہنچا سکتے ہیں ایم اتھار علیہ السلام کی ولادت اور شہدت کے موقع پہ ہم مجلس یا محفل جب کرتے ہیں تو اس کے اہداف میں سے اس کے مقصد میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس جگہ سے امام کی سیرت پہچنوائی اور پہچانی جائے تاکہ امام کے چاہنے والے اپنے کردار کو امام کے کردار کی طرف نزدیک سے نزدیک تر کریں یا تبدیل کر دیں اور بہتر تو یہ ہے چونکہ امام کا کردار امام کی سیرت ایک پرفیکٹ سیرت ہے لہذا جب ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں گے اپنے کردار کو ہم امام کے کردار کی طرف لے کے آگے بڑھیں گے تو یقینا ہم کامال کی طرف جائیں گے ہم فلاہ و بہبود کی طرف جائیں گے امام محمد باقیر علیہ السلام کی سیرت میں جو سب سے اہم چیز اور سارے عیمہ کی سیرت میں یہ چیز دیکھی امام کو چونکہ فرصت ملی محلت ملی موقع ملا لہذا یہ کی امام نے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے آج اس زمانے میں ایجوکیشن کی دو اعتباس سے اہم اور سخت ضرورت ہے ایک ایجوکیشن کی اس اعتباس سے ضرورت ہے کہ معاشرے میں وہ افراد کی جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے جو جاہل ہیں البتہ اب اس کے الگ الگ اسباب ہیں بعض کے ہاں اہمیت نہیں ہے بعض کے ہاں دولت نہیں ہے چاہتے ہیں پڑھنا لیکن پڑھ نہیں سکتے ان چیزوں پہ ہم کو غور فکر کرنا چاہیے اور موانے کو برطرف کرنے کی ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال بعض افراد وہ ہیں کہ جو نہیں پڑھ پائے یا نہیں پڑھا جہالت تو وہاں پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ جہالت کو دور کیا جائے لیکن دوسرے اعتباس سے جو ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ اس اعتباس سے کہ آج ایجوکیشن کے ساتھ خیانت کی جاری ہے تعلیم ہمیشہ اس وقت سکسز ہوتی ہے جب تربیت کے ساتھ ہو اگر انسان کی تربیت صحیح ہے تو مثلا پروگرامنگ سیکھنے کے بعد وہ اچھے اچھے سوفیر بنا کے لوگوں کو سہولیت دیتا ہے لیکن اگر تربیت غلط ہے تو یہی فن اس کے لیے غلط راستے پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ وائرس بنانے لگتا ہے آج دنیا کے بہت سادہ جو مشکلات ہیں ایجوکیشن ویسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک اسلحہ ہو اگر یہ اسلحہ صحیح کے ہاتھ میں ہوگا تو غلط کے مقابلے میں ہوگا غلط کے ہاتھ میں ہوگا تو صحیح کے مقابلے میں ہوگا اسی طریقے سے چلے گا ایمہ کے ہاتھ جو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا وہاں پہ تربیت بہت اہم تھی آج کے ایجوکیشن میں تربیت کو الگ کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ایجوکیشن لا وارث ہو کے رہ گئی ہے اور ہر آدمی اس کے ذریعے سے جو چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا اس سے استحصال کرتا ہے یعنی اس کا میسیوز کرتا ہے جو کی معاشرے کے لیے نقصان دے لہٰذا امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ تعلیم و تربیت کو اس طریقے سے احیاء کیا جائے اس طریقے سے زندہ کیا جائے کہ لوگوں کی اچھی تربیت بھی ہو اور ان کے پاس اچھی ایجوکیشن بھی ہو تاکہ معاشرہ فلاہ و بہبود کی طرف جائے معاشرہ کمال کی طرف جائے تربیت میں انسان کی سیرت علم کہتے ہی اس کو امام نے جو علم دیا وہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے لئے وسائل پیدا کرے علم کے بنیادی تقاضی یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے لہذا امام نے اپنے اقوال میں اپنی گفتگو میں اپنی باتچیت میں اپنی سیرت میں بہت سارے ایسے پوائنٹ ہمارے لئے پیش کیے ہیں جو ہمارے اندر انسانیت کو اجا کر کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسے بہت سارے پوائنٹ ہیں جن کی ہم کو سخت ضرورت ہے بعض پوائنٹس بہت جلدی سے ہم امام کے اقوال کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں امام نے کہا ہے کہ تقوی کے متعلق امام نے کہا ہے تقوی تم کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جن سے تم جاہل ہو اور جن سے تم کو نقصان ہو سکتا ہے یا جس سے متعلق تمہاری نگاہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یا اقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تقوی تم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری اقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن اگر ہم تقوی کے ساتھ ہوں گے اور بتائیے جتنی گفتگو اس طرح کی ہو سب تفصیلی ہے اور ہر ایک پہ الگ الگ یعنی تفصیلی گفتگو کی صدت ہے ہم صرف بنوانے پوائنٹ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم امام کے چاہنے والے ان پوائنٹس کو یا ان میں سے جتنا ممکن ہو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اپنی صیرت کو اپنے کردار کو ہم بدل سکے تو وہ چیزیں ہیں ایک جن کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے ہم فیصلے نہیں لے سکتے ہیں ہم صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں نقصان میں پڑ جانے کے خطرے ہیں لیکن اگر اس موقع پہ ہم تقوی کے راستے پہ ہوں گے تو تقوی ہم کو نقصان سے بچا لے گا اور فائدے کے راستے پہ انسان کو لے جائے گا سب سے بڑی چیز کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر علم ہے علم بنیاد ہے اور جس پہ ہم نے شروع میں آپ کے خدمت میں عرض بھی کیا امام کہتے ہیں کہ علم کو احیاء کرو علم کو زندہ کرو کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا کیسے علم کو زندہ کیا جائے کہ ہم مذاکرے کے سریعے ایک دوسرے سے بیٹھ کے علمی گفتگو کرو آج ہماری بزم آج ہماری نشست کیسی ہے آیا کیا ہم لوگ بیٹھتے ہیں علمی عدوار سے ہمارے نشست ہوتی ہے الحمدللہ اہلِ ویت کے طفیل میں یہ مجلس یہ محفل یا اس طرح کی جو نشستیں ہیں یہ علمی نشستیں ہیں اس میں ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے ہم علمی فائدہ اٹھا سکے جو اس کا بہترین اور صحیح استعمال ہے زیادہ سے زیادہ علم لیکن اس کے علاوہ بھی گھر میں جب فیملی بیٹھتی ہے ساتھ میں فیملی کے ممبر سے بیٹھتے ہیں تو علمی ٹاپک پہ گفتگو دوست احباب بیٹھتے ہیں تو علمی ٹاپک پہ گفتگو یہ نہیں کہ فلان ایسا کر دیا فلان ایسا کر دیا اس نے اس کی زمین ہڑپ لیا اس نے اس کا کھیت ہڑپ لیا اس نے اس کا بار اور فلان تو فلان جگہ آج جو ہے وہ یہ گناہ کر اور ان خیبتوں میں کیا رکھا ہوا ہے سوائے اس کے کہ ہم کو نقصان ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن جب علمی گفتگو ہوگی تو اس سے معاشرے کا علمی میار آگی پڑھے گا نتیجے میں انسان کے اندر تقوی میں اضافہ ہوگا انسان کے اندر معرفت میں اضافہ ہوگا انسان کمال کی طرف جائے گا انسان فلاہ و بہبود کی طرف جائے گا اور بہت ساری اچھائیاں جو معاشرے میں یا انسان کے اندر نہیں ہیں وہ آئے گی ایک اور چیز کہ جو امام امام نے تاقید کی ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کے لئے جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے وقت پہ نماز پڑھتا ہے وہ غافل انسانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اس پہ امام صادق علیہ السلام کی بھی وسیعت ہے کہ جو نماز کو حلقہ سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی یہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں پائے جاتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس صفت کو اپنے اندر لے آئے تاکہ اس بنیادی صفت کے سریعے سے بہت سارے کامالات کو حاصل کر سکے عام طور پر ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں انسان ایک دوسرے سے مشورہ لیتا ہے امام کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو اس سے مشورہ لیتا ہے دیکھیں یہ سب زندگی کے پریکٹیکل لائف کے بہت سارے وہ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں امام ہماری رہنمائی کر رہا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو اس سے مشورہ لیتا ہے اور بھی مشورے کے لئے رسول نے پہلے ارس کیا کہ بہت تفصیلی چیزیں ہیں اور بہت ساتھ اس کے اندر پوائنٹس پہلے جاتے ہیں ایک ایک پوائنٹ یہ جو امام کے قول ہیں وہ ہم آپ کے خدموں پیش کر رہے ہیں ورنہ مشورے کے لئے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بزدل ہے اس سے مشورہ نہ لو جو بخیل ہے اس سے مشورہ نہ لو یہاں پہ ایک جس کے اندر خوف خدا ہے یعنی اگر کوئی اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اس سے مشورہ نہ لو ایک اور گفتگو امام کہتے ہیں کہ تکبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو جہنم کی آگ پہنچا دیتی ہے لیٰذا ہم لوگ کوشش کریں کہ تکبر جیسی اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ امام کے ان فرمودات ان اخوال سے ہم اپنی سیرت کو اپنے کردار کو تبدیل کریں گے تاکہ امام کی سیرت سے نزدیک سے نزدیک تر ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ